سلام علیکم سٹوڈینٹس آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اور میوزک میں میں نے اسی وجہ سے آپ لوگوں کے لئے اٹھا دی ہے ہو سکتا ہے آپ کو وائس کی ڈسپرنس محسوس ہو ایکسٹیمیلی ساری فر دیٹ بٹ آپ لوگوں کو بہتر طور پر گائیڈ کرنے کے لئے میں ایس سون ایس پوسیبل یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کے ورکشوپ کے اٹنڈنس سے رہے لیٹ ہے آپ لوگوں کے لئے اٹنڈنس جو ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ سسٹم کے اندر جنریٹیڈ ہے اور پہلے لازٹ ٹائم آئی سی ٹی ریوارڈ کے ذریعے آپ لوگ چیک کر سکرے تھے اب دو ایک چیزوں کا خیال رکھو کہ دو اپ ڈیٹس ہیں آپ لوگوں کے لئے تو ان چیزوں کا خیال رکھو کہ ویڈیو آئینٹ تک دیکھو کہ اگر ویڈیو اچھے لگے چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھول ہوگے تو ورکشوپ اٹنڈنس سے پہلی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ آگائی بورٹر پر لاؤگن کروگے آٹم ٹوئنٹی ٹوئنٹی پر آپ کے سامنے اسی طریقے کا ڈیالوگ برکس آگا اس پر میں زیادہ نہیں جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ جو بھی کورس کورٹ کی ورکشوپ کر رہے ہو اکثر بچی ہی مشٹک کر رہے ہیں کہ وہ جیسے ہی ورکشوپ اٹنڈ کر رہے ہیں تو می بھی اکثر یہ ٹک مارک ختم ہو جاتا ہے ٹک ختم ہو جانے کا وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈریکٹ اس لنک پر جاؤگے اور اس لنک کا پہلے سے سیو کر رکھو گے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ ٹک نہ آئے تو بچے جو جو آپ نے ورکشوپ اٹنڈ کی ہیں آپ نے اس پر اس کو ٹک کرنا ہے اس پر جیسے ہی آپ کلک کروگے اس کا ٹک ہو جائے گا اور اگر آپ اس پر گلتی سے کلک کر دیتے ہو تو یہ انچیک ہو جائے گا اس کو انچیک نہیں چھوڑنا آپ نے کسی بھی صورت میں کیوں کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ سسٹم جنریٹیڈ ہے تو آپ کی ورکشوپ جیسی آپ اس پر ٹک کرتے ہو کہ کمپلیٹیڈ ورکشوپ جیسی آپ نے اس پر کلک کیا کہ آپ کی ورکشوپ اٹنڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو انچیک رکھا کہ آپ نے یہ ورکشوپ اس دن کی نہیں لی ٹھیک ہے یہ آپ کسی بھی ٹائم اس کو چیک کر سکتے ہو اور اپنی آپ نے تمام ورکشوپ کا یہ چیک لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی کہ آپ نے اس کو پنگل لینے کے لیے یا پھر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اکثر آپ اپنے موبیل چھوٹے بچوں کو سیل فون وغیرہ دے دیتے ہو اور جا کے وہ اپنے کچن میں کام کرنا شروع کر دیتے ہو یا میرے بھائی جو ہوں گے وہ اپنے کام شروع کر دیتے ہیں میل بھائی جو ہے اپنے چھوٹے بچے کو گیم چلا کے دے دیتے ہیں اور ورکشوپ جو ہوتی ہے وہ بچے ہی لے رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں باقی جو ہوتے ہیں وہ کچن میں کام شروع ہوتا ہے یا پھر جو ہے میل حضرات جو ہیں وہ اپنے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اکثر غلطی سے اس کو انچیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایسے انچیک کیا تو وہ پھر آپ کے لئے بعد میں مسئلہ بن سکتا ہے باقی آپ کی کامنٹس کے انشاءاللہ میں ابھی جواب دینے لگا ہوں باقی وہ جو آئی سی رپورٹ والا رولا ہے وہ تینڈنس والا تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ نے یہاں پر سبکرائب لکھا ہوا رہا ہے سبکرائب لازمی کرنا ہے ساتھ بل کا ایکاؤن پریس کرنا نہیں بھولنا اور کامنٹس ضرور سنا کرو کیونکہ کامنٹس میں آپ لوگوں کے ہی کویسنز کے آنسر ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو فیچر میں کوئی پرابلم فیز کرنا پڑے جس کا جواب میں ابھی آپ کو کسی کی کامنٹ کے ذریعے آپ تک وہ بات پہنچا سکو آئیشی خان نے کہا ہے پلیز بارہ اپریل تک ڈیٹ ایکسٹینٹ کر دیں یونی سے ریکویسٹ کر دیں علامہ کے بعد اپن یونیورسٹی کے ریکویسٹ ہے کہ پچیس تک کم سے کم ڈیٹ ایکسٹینٹ کر دیں ٹھیک ہے اور پچیس تک ڈیٹ لیکن اصل میں پتہ کیا چیز ہے بچے ایشو یہ ہے کہ ڈیٹ ایکسٹینٹ اب کتری وہ کریں ٹھیک ہے ہم یونیورسٹی کو اکثر بچے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی نے میسیج نہیں کیا ہمیں کچھ بھی نہیں کیا اب یونیورسٹی نے ویب سائٹ کے اوپر تو آپ کو لکھ دی ہے کہ بھئی اس تحریک سے اس تحریک تک آپ نے فیس بھی کرنی ہے تو آپ اینڈ تک کیوں بیٹھے رہے ہو ٹھیک ہے آئینو ڈاوٹ کسی بچوں کو فیس کا ایشو ہوئے ڈیو ٹو کرونا وائرس تو میری کرونا کی وجہ سے بچوں کا فیس کا ایشو بنا ہے تو میری یونیورسٹی اوفیشنل سے ہم بر ریکویسٹ ہوگی پلیز اگر سر پرسیبل ہو تو آپ جو ہے وہ دس دن تک دیت ایکسٹینڈ کر دیں پچیس تک لیٹ فیس کا ساتھ دیت ایکسٹینڈ کر دیں یا پھر بیس تک ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ جن بچوں کا رہ گیا تھا ایڈمیشن وہ کرنیلی دو چار کچھ بچے ہیں ہوں گے کچھ بچے ہوں گے تو وہ جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے پلائے کر سکیں یہ سیمیسٹر کے سائیمت سمیٹ کروانی سکتے ہیں what kind I do your contact number سید فضا علی I cannot give you my contact you have my email ID you can contact me here or you can access my facebook page پہلی چیز ہے کہ آپ دونوں اسائیمیٹ کروانی سکتے ہو لیکن وہ اس پر ایرر آئے گا لیکن آپ پھر بھی کروا دو میں کہتا ہوں نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے ٹیک ہے دوسرا چیز جو ہے فرس سمیسٹر کی اسائیمیٹ کی فرس اسائیمیٹ اگر آپ نے ابھی ایڈمیشن بھیجا ہے تو آپ کا ایڈمیشن کرفرم ہوگا اس کے بعد ہی آپ کروا گے اور بچے آپ کی پہلی اسائیمیٹ کی ڈیٹ گزر چکی ہے اب یہ سیکنڈ اسائیمیٹ کی ڈیٹ ہے یہ کونٹیکٹ نمبر اس نفضان نے بہت اچھا کام کی کہ دو ویڈیوز پر کمیٹ کیا جب بھی آپ کو انصر نہ مل رہا تو آپ نے دو ویڈیوز پر کمیٹ کرنا ہے ازان کان نے کہا ہے میں نے دو آزار اٹھارہ میں اگزام کلیر کیا ہے ایمیٹ کا ڈی ایم سی لی ہے پر ڈگری مجھے ابھی تک نہیں ملی وہ کیسے کروں ازان پہلی چیز ہے کہ ڈگری کے لیے میں نے ایک سپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہو تو وہ ڈگری والی ویڈیو دیکھ لوگے ڈگری کے لیے آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے اور you have all the previous ڈگریز آپ نے دو ڈگری میں چیزوں میں خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس پچھلی ساری ڈگریز ہوں ریزرٹ کارڈ کوئی بھی اپلائے نہیں ہوگا ٹھیک ہے ڈگری لازمی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یوٹیوب ویڈیوز میں جا کر میری یہاں پر ڈگری سے ریلیٹڈ ویڈیوز سرچ کر لوگے انشاءالا آپ کو جو ہے وہ آنسر مل جائے گا یہاں پر ڈگری سے ریلیٹڈ تقریبہ آپ کے موسٹی فور ہندرڈ تو فیفٹین ہندرڈ فائف ہندرڈ ویڈیوز میں نے آپ سب کے لیے بنا چکا ہوں اسی چیز سے ریلیٹڈ تو آپ کو میں نے چلان کا طریقہ کار کس طریقے سے چلان ڈاؤن لوڈ کرنا ہے بینک میں چلان کیسے پکنے ہے ساری انفرمیشن یہاں پر ہوگی ہوفل میں نے کافی ٹائم لے لیا نیتا نے کہا ہے سر ورکشوپ کی اٹنڈنس کیسے چیک ہو رکھنی ہے نیتا آپ نے جو چیز میں نے آج بتائیے آپ نے اسی چیز کا خیار رکھنا ہے پلیز آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے کامل نے کہا ہے اے اوہ سر میرے بھائی کا فرس لازد سمیسٹر ہے بی اے کا ایڈویشن بھیجنا تھا لیکن گزر کی بارہ اپریل میں نے ریکویسٹ تو کی آپ یونیورسٹی افیشل سے کہ دس تک ڈیڈ بڑھا دیں اور وہ پھول دے والا ایکسٹینڈ ڈیڈ فور ٹین ڈیڈ بکوز فرسٹ کو تو فرسٹ رمضان کو ویسے بینک آف تھے اور جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو پانچ دن تک ایکسٹینشن ملے لیکن رائٹ ناؤ اگر ایکسٹینشن ملتی ہے تو بہت کیونکہ ابھی currently انہوں نے سسٹم بھی کلوز راؤن کیا ہوئے دیکھ لیتے ہیں ابھی تک آلائن ایڈمیشن فارم میں بھی کانٹیویس والوں کو پانچ دن کے ایکسٹینشن مل جائے لیکن کانٹیویس والوں کو بہت ایکسٹینشن ملی ہے اب آپ کو نیکس سیمیسٹری کا ہی ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ پھر پتہ کیا ہوتا پھر بکس نہیں ملتی پھر آپ لوگ پریشان ہوتے پھر یونیورسٹی کو کہتے ہو یار بکس نہیں آئی میرا ایڈویشن کنفرم نہیں ہوا اب میں اچھی بات ہے یونیورسٹی سے کدھ ہی کہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ ٹائم پر بند کریں کیوں کیونکہ پھر بچوں کی آپ سٹوڈنٹس کی جو ہے وہ بھیجتے لیٹ ہو تو ایڈویشن کنفرم لیٹ ہوتے ہیں بچارے وہ کتابوں کے لئے تنگ ہوتے پھر سکتا ہے لیکن ابھی کنفرم بیس سیز کو نہیں کہہ رہو میں لیکن دے دیں گے اکسٹینشن بچوں کو بچوں سر ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ پورا نہیں کرتی یونیورسٹی آپ کے ساتھ بیو گوڈ جو سر شفیق احمد فلائکم فاروق نورین نورین نکا سر بچے آپ کی سیم یہی ڈیٹ ہے ٹھیک ہے بیو والوں کی ڈیٹ پندرہ تھی وہ گزر چکی آج پندرہ ہے آج پندرہ ہے بنیش آپ نے اس چیز کیا رکھ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے چھیک لازمی کرنے ہے فالو یور میتھر جوائن دی ورکشوپ تھنکی سو مچ فر یور پیئر پلیز آپ لوگ رمضان بھی یاد رکھو کہ سیمی نے بہت اچھی کمنٹ دی رمضان مبارک سیمی بہت سیمی کی لائک بھی کرتے ہم چلو سیمی کو ہم دل بنا کے دی 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 ہم نے آپ خوش ہو ٹھیک ہے والیکم السلام سیمی رمضان مبارک آپ سب کو رمضان میں ایک دوسرے کا خیار رکھو گے دعا میں یاد آپ لوگ انگلی اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں تو دعا تو کیا کرو اور میری آپ سب کے لئے دعا ہے کہ آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزرے اور اللہ تعالی ہمارے اوپر بلائیں فرمانی درخواست کرو اور جو اللہ تعالی نے مجھے علم سکھایا ہے وہ علم میں آپ سب تک پروائیڈ کر سکوں اپنا بہت بہت کیا رکھو گے اپنا ساتھ والوں کا کیا رکھو گے رمضان کے روزوں میں عبادات میں مجھے دعا ویجر ضرور یاد رکھو گے اور ویڈیو کمپلیٹ دیکھ کرو ٹیک کیا اللہ مجھے مجھے